صرف تم ڈرامے میں حمزہ کی عمل جتنی ویستی کر رہی ہے اسے تو ڈوب کے مر جانا چاہیے مگر اتنی شرم حمزہ میں کہاں ہے جو اسے اور اس کے گھر والوں کو اتنا زلیل کر رہی ہے مگر حمزہ بغیرت بن کر چپ چاپ سن رہا ہے اب عمل پورے گھر کو توڑ کر حمزہ کو برباد کر کے چلی جائے گی حمزہ جو عمل کے پیچھے لگ کر اپنے گھر والوں کے اخلاف جا رہا ہے اسے ابھی تو سمجھ سہی آ رہی مگر اب ایک دن تو حمزہ کا صبر بھی چواب دے جائے گا جب وہ ایک طرف عبیر کو دیکھتا ہے کہ وہ حنان کی ساری باتیں مان رہی ہیں دونوں خوشی سے رہ رہے ہیں تو اسے بھی اب عبیر جیسے لڑکی ہی چاہیے ہوگی اب حمزہ عبیر کو تنگ کرنے کے لیے اور حنان سے دور کرنے کے لیے دوبارہ سے چالے چلنا شروع کر جائے گا اس لئے اب وہ حنان کو بھی سکون سے نہیں رہنے دے گا اور ہر موقع پر عبیر کو تنگ کرتا رہے گا سارا سے کہے گا کہ حنان اپنی لائف میں خوش نہیں وہ عبیر کو چھوڑ کر تم سے شادی کرنا چاہتا ہے پھر حمزہ سارا سے کہہ کر سارا اور حنان کی ملاقات کروا دے گا سارا اور حنان کو ملتے ہوئے دیکھ کر حمزہ ویڈیو بنالے گا اور عبیر کو دکھائے گا اور اسے کہے گا دیکھیں آپ کا شوہر آپ کے ساتھ سیریس نہیں وہ سارا سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم بھی اسے چھوڑ دو اب مشکل سے عبیر اور حنان قریب آنے لگے تھے تو حمزہ نے چارجل کر پھر سے دور کر دیا آپ کو رامے میں کس کی ایکٹنگ اچھی لگ رہی ہے کمٹ میں نازمیں بتائیے گا اور مزید راما ریویوز کے لئے ہمارے